موسیقی اب قرآن شریف میں جو ہے دیکھ لیجئے اس کی تصدیق جو ہے آپ خود دیکھ لیجئے علی فلام میم کسی کو اس کا معنی معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ہے کیا ہوا کیا معنی ہے کسی کو اس کا معنی نہیں معلوم لیکن کیا رسول کو بھی نہیں معلوم ہے تو اب یہاں پر یہ ہماری اقل جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ نہیں سب کو نہیں معلوم ہے ساور سب کو اس بات کا مقلب کیا گیا ہے کہ وہ اس کے من جانب اللہ اللہ تبارک و تعالی کے منزل ہونے پر جو ہے وہ ایمان لائیں لیکن اس کا معنی جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم لیکن رسول کو ضرور معلوم ہے اس لئے کہ اگر رسول کو بھی معلوم نہ ہو تو پھر ماد اللہ یہ چھہلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آئیسے کلمات سے کسی سے خطاب حصول سے خطاب کر رہا ہے کہ جس جن کلمات کا جو ہے اس مخاطب کو مانا بھی نہیں معلوم تو اس کی حقوت بالغہ کے یہ خلاف ہے کہ وہ آئیسے کلمات سے خطاب کرے تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب کسی سے بولتا ہے ہماری عقل اور ہمارا محافظ اور ہمارا محاملہ جو ہے اس بات پر شاہد ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو مخاطب سے ایسی ہی بات بولتا ہے جو اس کے قابل فہم ہو جو اس کے فہم کے لائف ہو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام لوگوں میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ سب لوگ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دو آدمیوں میں کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پیانس بیٹھا ہوا جو ہے عقل بولی سمجھ پاتا لیکن جس نے بولا وہ بھی سمجھ رہا ہے اور جس سے بتایا گیا وہ بھی سمجھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے خطاب فرما رہا ہے تو رسول اللہ کو بھی معلوم ہے اور رسول کو بھی معلوم ہے اور بیچ میں جو لائے کرسطہ حضرت ریبیلیہ میں تم کو معلوم نہیں کیسی جا بناتے ہیں غم جمع وہاں کے وہ چٹکی اتنا کے باغ میں بلبلے صدرہ بھی جس کی بو سے تک محرم نہیں تو میرے رسول کے علم کا تو یہ حالم ہے اور حالت یہی فرماتے ہیں کہ نہ لوحے مبین لوحے مبین لوحے محفوظ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ردب و یادس ہے اور جو کچھ کچھ کو تر ہے اور جو بھی ہونے والی چیز ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ ذج فرما دیا اس پر جو ہے وہ فرشتوں کو اطلاع ہے تو نہ لوحے مبین نہ عرشے بری اور نہ روحے مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمضے پھلیں عدل کی لیا